فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں بھارتی ہوں کنیا سے میں نے یہ پوچھا جرور کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمر خالید آخر کیوں اب تک جیل میں ہے اور کیا آپ کو آپ کے ہندو نام ہونے کا سون کسٹ ہونے کا فائدہ ملا امانداری کے ساتھ راہل گاندی جی محنت کر رہے ہیں محبت کے دکان تو آپ کے کھلی نہیں مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے آپ کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے اور موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے ہی مر گائیں گے اپنی امانداری اپنی دیش بھکتی ثابت کرنے پڑتی ہے کیوں کہتے ہیں آپ یہ پولیس کی لاٹھیوں میں جو طاقت آتی ہے نا مارتے والے وہ بہت بڑا بدلہ آیا کس سائٹ سے جانا ہوگا کیونکہ آج تو لگ رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا پروٹیسٹ تو نہیں ہے پروٹیسٹ نہیں ہوتا تب بھی بلانک کر کے لگیا اتیک احمد یاد ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ سدھیوں میں کوئی اتیک پیدا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پرطاب گھڑ کا لڑکا ہے اس کو راجہ بناو پرطاب گھڑ کا جس طرح ملک کے حالات ہیں آپ کو آنے والے وقت میں پروٹیسٹ ہی کرتے رہنا ہے شادی بیا کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں یہ بڑا ویکتگت سوال ہے کرنا ہی پڑے گا مطلب آدمی کہ کیونکہ بھاگ سکتا ہے ان چیزوں سے سب بڑیاں سے آپ سنائے سرکار نے دیا ہوا ہے بس اس کو ہم نے تھوڑا سا شائرانہ سا بنا دیا ایک چیز جرور کہی جائے گی کہ ابھی فیلال میں سسپینڈ ہوئے تھے سسپینڈشن بہت دن تک نہیں رہا بہال ہو گئے سارے لوگ بہال ہو گئے جن کا پریولیز کمیٹی میں گیا ہے وہ تین مہینے تک ابھی جانچ کو جھے لیں گے واقع ہم لوگ بہال ہو گئے اس سے پتہ جلتا کہ ہم لوگوں نے کوئی زیادہ بدماشی نہیں کی تھی جو بھی کہ یہ گھر بہت شاندار دیے جاتے ہیں گھر رہنے والوں سے شاندار بنتا ہے خوبصورت تو رہنے والوں سے بنتا ہے اس کے پہلے کہاں رہنا ہوتا تھا دو جر بائیس میں آپ سن رجیس و سانسد ملونے تو ہے میں میرا بنا چھوٹا سا آشیانہ ہے جسولا رہتا تھا میں اس سے پہلے جسولا بیہر میں اس سے پہلے تو الہباد بہتا تھا پرتابگڑ میں پیدا ہوا ہوں پڑھائی الہباد میں ہوئی ہے پرندے بھی نہیں رہتے پڑھائے آشیانوں میں ہماری عمر گزری ہے کرائے کے مکانوں میں تو بنجاروں والی زندگی رہی پرتابگڑ الہباد پڑھائی کے بعد باہر نکلے تو پھر باہر کے ہی ہو کے رہ گئے گھر تو اصلی گھر تو وہیں ہوتا ہے جہاں آپ کے والدین رہتے ہیں آپ کا پریوار رہتا ہے لیکن پھر ایک بار نکلنے کے بعد آپ اس گھر پہ واپس لوٹ نہیں پاتے ہیں دنیا ایسی ہی ہے فیلال فیلال تو دنیا ایسی ہے ہاں ہوتی تو ہے دکھ تو ہوتا ہے کم سے کم کبھی تو وہ وقت آئے کہ جب آدمی لوٹ جائے کاش لوٹ نہیں پاتا بس ایک کاش ہی زندگی پر سوچنے کے لئے پہلے ہوتا تھا کہ زندگی میں سب کچھ ہو جائے گا آسان ہو جائے گی زندگی تو گھر زیادہ وقت دیں گے اب لگتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن وقت ہی نہیں ہے گھر جانے کے لئے دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لئے ممی پاپا کے ساتھ بیٹھنے کے لئے وقت ہی نہیں ہے اور سب سے کم وقت ہے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لئے جو کسی بھی میرے خیال ہے شائر یا پھر کوئی بھی کلاکار ہو اسے سب سے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے اپنے ساتھ رہنے کے لئے وہ وقت بلکل نہیں ملتا سب سے زیادہ نقصان اس پوری بھاگ دور میں آپ کا اپنا ہوتا ہے اور اب تو راجنیتی میں بھی آگئے ہیں تو کتنا سا میں مل پاتا ہوگا بلکل نہیں بہت کم بہت ہی کم اکثر لگتا ہے میں کبھی کبھی بڑی اداسی کے ساتھ سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے سب کچھ تو اچھا کیا سب کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں اپنے ساتھ انیاء کیا ہے بڑے ہیں تو یہاں سے ہم لوگ چلیں گے اپنا چاہے ختم کر کے ہم لوگوں کا ٹور کیا ہے آج کا یہاں سے جنتر منتر آپ ہی کو طے کرنا ہے جہاں آپ لے چلیں ٹھیک ہے تو جنتر منتر ہم لوگ یہاں سے چلیں گے اور اس کے بعد جنتر منتر میں آپ کی کیا کچھ یادیں ہیں اس پہ بھی باتچت ہو جائے گی بلکل کیونکہ پروٹسٹ میں تو آپ بھی کافی شامل رہے ہیں میں نے دیکھا ہے پوری زندگی بھی پروٹسٹ رہی ہے پہلے غریبی کے خلاف پروٹسٹ کرتے تھے پھر راجنیتی میں آئے تو مدوں پر پروٹسٹ کرتے رہے شاعری بھی کی تو پروٹسٹ کی ہی شاعری کی تو زندگی تو ایک پروٹسٹ ہی ہے آندولن ہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ملک حالات ہیں آپ کو آنے والے وقت میں پروٹسٹ ہی کرتے رہنا ہے سمیدھان بچانے کے لیے لوگتندر بچانے کے لیے جاری رہے گا آپ کو گیا لگتا ہے کہ سمیدھان ختم ہو گیا ہے لوگتندر ختم ہو گیا ہے کوشش کی جا رہی ہے اور بڑی بزور کوشش کی جا رہی ہے بہت حد تک آپ کے گھر سے اندر آ رہا تھا تو دیوال پر لکھا ہوا ایک شیر میں بھول گیا آپ کو یاد ہوگا ایک شیر میں نے نہیں لکھا تھا جو ہمارا گھر بنا رہے تھے اس میں جو رینوویشن کا کام کر رہے تھے ان کو پتا ہے کہ میں شاعر ہوں تو انہوں نے میرا ہی ایک شیر جو ہے دیوار پر لکھ دیا ہے کہ خوف نہیں جسے مرجھانے کا خوف نہیں جسے مرجھانے کا میں اس گل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں سوال ہے کہ کب تک آخری سانس تک آخری سانس تک یہ on the record میرا شو ہے شو بھی میرا on the record مجھے جس دن لگے گا کہ مجھے راہل گاندھی کو چھوڑنا ہے میں راجنیتی کو چھوڑ دوں گا بہت گمبیر اور اندر کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پہلے بہت سارے ایسے نیتاؤں نے کہا ہے وہ شد روپ سے نیتا رہے ہوں گے میں شائر ہوں پہلے باد میں نیتا ہوں میں بہت ہی جذباتی اور بہت ہی سمویدنشیل انسان میں راجنیتی میں آیا ہی راہل گاندھی کے لیے اس دن مجھے لگے گا کہ نہیں نہیں چل پا رہا ہوں اس دن کہہ دوں گا کہ راجنیتی چلے اس پہ اور سوال ہوگا ایک کام کرتے ہیں چلتے ہیں کیونکہ سمیں کافی لگنے والا ہے اور یہاں سے بھی جنتر منتر بھی ہونا ہے چلا جائے بلکل چلتے ہیں چلے بہتر آئیے تو ایک بات بتائیے جب آپ پرتابگڑ سے اور الہباد سے ہوتے ہوئے جب آپ تلی آگیا ہے شائری مشائروں کا دور چل رہا تھا اچھا خاصا نام آج بھی آپ بہت بڑے نام ہیں اور بہت بڑے نام ہوں گے بہت بڑے عدی پہ جائیں گے لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پیشلے دنوں میں اگر دیکھوں تو آپ بہت الگ ہو گیا ہیں شائری سے مشائروں سے راجنیتی میں آنے کے بعد مس کرتے ہیں لیکن میں شائری سے الگ نہیں ہوا ہاں مشائروں سے الگ ہو گیا تھا اور چار سال پانچ سال پوری طرح سے الگ ہو گیا اور اس سمیں میں مشائروں سے راجنیتی میں آیا جب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے کیریئر کے بلکل مطلب ہندوستان کے جو دو چار بڑے نام ہوں گے اس فہرشت میں اور مشائروں کا سب سے مہنگا شائر تھا میں ہوں میں تو وہ سب وہاں سے سوچ کر کے بارگی وہ فیصلہ بڑا مشکل تھا اور بہت سارے دوستوں نے روکا ایک لیول پہ پریوار نے بھی منا کیا مطلب راجنیتی میں جانے کا ان کا پیمانہ الگ تھا لیکن راہل جی سے جب ملاقات ہوئی نا اور مجھے وہ شائر جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے دیکھتا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ہر رچنات مکتہ پہ شکنجا کشا جانے والا ہے جسٹ بس وقت آ رہا ہے وہ بالکل ایسا وقت ہے کہ آپ کی قلم پر پہرے ہوں گے تو مجھے لگا کہ وہ پہرے لگیں اس سے پہلے جو ہے نا ایک ایسی دنیا کی طرف سفر کرو جو یہ پہرے لگاتی ہے جہاں سے تمام چیزوں کے حل نکلنے ہیں تو پھر میں سیاست کی طرف وہ بڑا بہادری کا فیصلہ میں یہ مانوں گا کہ میرا بہادری کا فیصلہ تھا لیکن یہ حمد اس لیے آ جاتی ہے نل جی کیونکہ آپ جو ہے نا جب آپ نے سب کچھ خود بنایا ہو کسی کی بینہ مہربانی کے صرف اوپر والے کی مہربانی اور چاہنے والوں کی مہربانی تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے اگر کہیں کچھ اونچ نہیں چھوانا تو پھر سے بنائیں گے پھر سے زیرو سے شروع کریں گے اس لیے در نہیں لگا تو یہ کام کرتے ہیں آپ کے گھر چلتے ہیں پرتاب گھر شہر وہاں کی یادیں بتائیے اور کاج آئے تو وہاں پہ راجہ بہت ہوئے ہاں ایک جنپت جس میں سات راجہ سات راجہ سات ریاستیں ہم آپ کا اس راجنیتی گھر آنے سے یا پھر وہاں کے رجواروں سے کیا یادیں جڑی ہیں کیا چیزیں ہیں اور آپ نے اب بھی کیا دیکھا ہے اپنے پرتاب گھر میں دیکھیں میرا بچپن بالکل ایک سامان سے پریوادی سے آپ لوگر میڈل کلاس کہہ سکتے ہیں وہاں گزرا پڑھائی میں نے نرسری سکول ہوا کرتے ہیں گاؤں میں گاؤں کا پیدا سرکاری میں بھی پڑھا ہوں اور نرسری سکول میں بھی پڑھا پھر سیونتھ میں پہلی بار پڑھنے کے لیے پاپا سے زد کر کے شہر آنے کا من ہوا کہ پرتاب گھر شہر چلتے ہیں تو پرتاب گھر شہر سے تقریبا اٹھارہ بیس کلومیٹر ہے اور کنیکٹیویٹی صرف یہ تھی کہ پہلے جیپ چلتی تھی آٹو چلتے تھے ایک چھوٹی بس چلتی تھی تو یہ کنیکٹیویٹی تھی تو ایسے محول سے نکل کر کے پھر پرتاب گھرائے ایک سال میں نے سیونتھ جو ہے جی آئی سی میں پڑھائی کی تو بہت چھوٹا سا تھا خودی کھانا بنانا اور وہ اجسس نہیں ہو پایا تو پھر واپس لوٹ گیا پھر سے گاؤں کے سکول میں ہی ہائی سکول وہاں سے کیا انٹرمیڈیٹ وہاں سے کیا بارہ کلومیٹر سائیکل چلا کے پڑھنے جاتا تھا اسکول دور تھا تو بڑا مزے کا بچپن تھا اسکول چھوڑ کر کے کرکٹ کھیلنا وہ جیسے سب سامانے بچے کرتے ہیں اور لوٹ کے آنا تو پیتا جی کے ہاتھوں پٹنا یہ سارا مطلب مارکوٹا ہی خوب ہوئی ہے تو بڑا مزے کا بچپن رہا ہے لیکن وہ ایک سہتک جھکاو شروع سے تھا تو اسکول میں ٹیچر پسند کرتے تھے کیونکہ جب بھی کوئی کلچر الیکٹیویٹی ہو رہی ہے اسکول کی طرف سے تو اسے ریپریزنٹ کرتا تھا پورسکار لے کے آتا تھا بلوک لیویل پہ مانڈل اسٹر پہ زلا لیویل پہ تو ایک پہچان تھی وہ چھوٹا موٹا ہیرو آپ اپنے کالج کا اسکول کرنے ہوتا ہے تو وہ آپ تھے پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ انٹرمیڈیٹ ہونے کے بعد وہاں میں نے راجہ بھائیہ کا کالج اس سے پڑھائی کی پھر مجھے لگا کہ یہ کینویس میں چھوٹا ہے مجھے بہا نکلنا چاہیے تو راجہ بھائیہ کی کالج میں پڑھتے ہوگا کبھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا شیر پڑھا ہو جو وہاں کی ستتھی کو بیاں کرتا ہے کوئی بھی منجمنٹ رہا ہو میں تین چار سکولوں میں پڑھا کوئی بھی منجمنٹ رہا ہو مجھے ہمیشہ بڑا پریم کرتا تھا کیونکہ میں بدیالے کا ایک ہونہار بچہ تھا اور ایکسٹرا کیرکولم ایکٹیویٹیز میری بہت اچھی تھی تو اس وجہ سے کو زیادہ یاد کرتے ہیں آپ کوئی ایسی گھٹ دیکھئے آس پاس کئی ساری ریاست ہیں امیتھی ریاست ہے کالا کانکر ریاست ہے بھدری ریاست ہے پرتابگڑ کی ریاست ہے تو سب نے اپنے اپنے طور پر مطلب میرا کوئی بہت زیادہ کام ہی نہیں تھا کسی راجہ سے کسی ریاست سے چونکہ راجہ بھائیہ کے کالج میں پڑھا تھا تو ان سے کارکراموں میں ملاقات ہوتی تھی وہ بطا اور مہمان مکہتی تھی ہوتے تھے پرتابگڑ کی سیٹ سے آپ کو لڑوانے کی بھی بات ہوئی تھی نہیں وہ صرف کوری کہانی ہے اس سے زیادہ کچھ بھی ہاں ہاں شد روپ سے بلکل یاد ہے بلکل یاد ہے ہمارے بغل میں سانسد ہوا کرتے تھے میں الہاباد یونیسٹی پڑھنے لیا تو جس جگہ میں ڈیلی گیسی میں کمرا لے کے رہتا تھا وہ سانسدی چھتر پھولپور تھا وہ سانسد تھے وہ جب ان کے ساتھ وہ جو گھٹنا ہوئی ان کو گھولی مار دیا گیا اس دوران ٹوٹر پہ بہت سارے ایسے ویڈیوز وائرل کیے گئے جس میں آپ لکھا گیا کہ آپ کا سیدھے پڑھ رہے تھے ساتھ سال پورانی بات ہے ایک منچ پہ میری ملاقات ہوئی تھی دیکھیں میں جہاں پیدا ہوا ہوں پرتابگڑ کے پڑوس میں آپ سلطانپور جائیں گے چندولی جائیں گے گازی پور جائیں گے پیز آباد جائیں گے جدھر جائیں گے آپ آپ کو ہر ساہتھک کارکرم کوئی بھی کارکرم ہو ایک مکھیتت ہی ملے گا اور اس کے ہی اوپر کسی کے اوپر بیس کسی کے اوپر تیس کسی کے اوپر چالیس کسی کے اوپر پچاس لیکن وہ جن پرتندھی ہے وہ جن پرتندھی ہے نہیں وہ اس کے اوپر اتنے مقدمیں ہیں زیادہ تر کے ساتھ استیتیہ ہی ہے وہ میڈیا کی بھاشا میں مافیا ہیں الگ الگ سرکاروں کے الگ الگ مابدند ہیں سرکاریں بدلتی ہیں تو جو مافیا رہتا ہے وہ پوجھنی ہو جاتا ہے اور سرکاریں وہی سرکاریں پھر بدلتی ہیں تو جو ان دنوں مافیا رہتا ہے جو پوجھنی رہتا ہے وہ مافیا ہو جاتا ہے یہ ایک سسٹم ہے وہ یوپی بیہار کی راجنیتی میں ایک بہت جو جن پرتندھی ہے اس کے خلاب پتہ نہیں کتنے کتنے مقدمیں ہیں اور وہ ہر منچ پر مکھیتی تھی ہے لیکن انہوں نے کہا تھا میں اس سوال پر دوبارہ آ رہا ہوں تاکہ جو دیکھے ووکس کو بھی سپسٹ ہو جائے اور آپ بھی نہا لیں نہیں بلکل آپ پوچھے پوچھے تو آپ نے کہا تھا کہ سدھیوں میں کوئی اتیک پیدا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پرتاب گھڑ کا لڑکا ہے اس کو راجہ بناو پرتاب گھڑ کا آپ دیکھیں جن پرتندھی کہ اپنی بھاشا ہے اور وہ منچ پہ جب بھی جو منچ کا سٹار ہوتا ہے اس کی مکھتیتی بھی اپنی بھاشا میں تاریف کرتا ہے کیونکہ جنٹا کا ریاکشن مکھتیتی کو بتاتا ہے کہ آج کا مکھتیتی کون ہے اور اگھوشت مکھتیتی دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے میں شایر کسی بھی منچ پہ جاتا تھا تو پانچ منٹ مائک پہ ہونے کے بعد جنٹا مجھے بہت پیار کرتی تھی تو ہر مکھتیتی میرے بارے میں تاریف کرتا تھا سراجہ بھائیہ نے بیسوں بار اپنے کارکراموں میں بہت پرشنسا کیے تو وہ پرشنسا کے شب دو تھے وہ ان کی اپنی بھاشا تھی انہوں نے اس بھاشا میں میری تاریف کی میں نے ساہتک بھاشا میں اپنی تاریف ان کی تاریف کی تو وہ ایک منچیتا ہے وہ اس کا پالن جو ہے جو منچ پہ بیٹھا ہوتا ہے لائب پر فارم کرتا ہے وہ کرتا ہے ہر ویکتی کرتا ہے میں ہی نہیں پچاسوں گائک آپ دیکھیں گے جو اس وقت مکہ دیتی ہے اس کے لئے بولتا ہے تو یہ اپنی کیوں کہا تھا نہیں تاریف کے لئے چار پانکٹی میری بھاشا ہے میں نے اپنی بھاشا میں کھا تھا افسوس نہیں ہے آپ کو نہیں اس میں افسوس والی کیا بات چلیے الہاباد چلیں الہاباد سے آپ نے ماشٹر ڈگری کی الہاباد ہندی ساہتے سے تو ہندی ساہتے کا کیندر رہے اس ویشہ ویدیالے سے آپ کیسے مشاعریں اور شاعریوں میں تبدیل ہو گئے وہاں چلے گئے وہاں پہنچنے کے بعد ہی مجھے محسوس ہوا یہ جیون کیسے ہیں بہت شاندار مطلب بڑا مطلب ایک بار کی بدلہ جیسے راجنیتی میں آیا میں ساہتے سے ویسے ہی میں پرطاب گڑھ سے الہاباد جب آیا پڑھنے کے لئے تو پہلی بار مہانگر آیا الہاباد یونیورسٹی کے کہانیاں الہاباد یونیورسٹی کے سپنے وہ سب لے کر ایک دم گاؤں سے تب شرٹ نہیں پہنتے تھے ہم بوش شرٹ پہنتے تھے بڑا دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے تو اسے شہری لوگ نہیں سمجھیں گے تو وہاں سے آ کر کے بڑے خواب لے کر کے کوئی سپورٹ نہیں اور دوستوں کے یاروں کے ساتھ اپنا کمرہ شیئر کرنا پڑھنا رہنا اور پھر وہاں دیرے دیرے یونیورسٹی میں اسی برگت کے نیچے جو الہاباد بشو ویڈیالے کی پہچان ہے وہاں بیٹھ کر کے بگل کا سینٹ ہال دیکھ کر کے کہ یہیں تو فیز یہیں تو فراز یہیں تو نرالہ یہیں تو حریون شرائع بچن یہیں مہادیوی برما جیسے نام انہی اسی کیمپس میں کہیں گھومے ہیں کھویتائیں سنائی ہیں تو وہ جو چیز تھی وہ آپ کو بڑا انسپائر کرتی تھی اور میں بشو ویڈیالے کے جو ڈپارٹمنٹس کے فنکشن ہوتے تھے یونیورسٹی کا فنکشن ہوتا تھا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے کرتے مجھے لگا یہ پہچان مل رہی ہے شائری ہے جو آپ کو لوگوں کے بیچ میں سممان دلا رہی ہے دھیرے دھیرے پھر وہ منچوں پہ جانے لگا دو سو پانچ سو ہزار روپے پیمنٹ ملنے لگا پیسہ ملنے لگا تو پھر وہ ایک طرح سے الہاباد بشو ویڈیالے ہی ہے جس نے مجھے عمران سے عمران پرتاب گھری بنایا اور ایک بہت مہترپون بات کہ آج راجنیتی میں آ کر کے جو دیش دنیا میں کہیں بھی کھڑا ہو کر کے بول لیتا ہوں راجنیتی کو سمجھ لیتا ہوں وہ الہاباد بشو ویڈیالے کے چوراہوں آس پاس کے چوراہوں پر بیٹھ کے جو بکیتی ہوتی ہے اس بکیتی نے بہت طاقت دی اور میں مطلب وہ بکیتی شبد کو جو ہے ڈلی لٹین نہیں سمجھے گی اسے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ ہوتا کیا ہے مطلب وہاں پہ بکیتی میں آسل میں ہوتی کیا تھی بھارت کی راجنیتی تے ہوتی تھی کچھ اور لیکن وہ ہے ایسی جگہ کہ وہاں سے پندیت نہرو کا جڑا ہو رہا بڑے بڑے لوگ بہت بڑے چند شیکھر جی کا جڑا ہو رہا اس بشو ویڈیالے سے شہید پد مدھر کا جڑا ہو رہا اس بشو ویڈیالے سے ساہتک نام تو ایک الگ سرینی میں آگئے تو کرانتی بغاوت ساہت کلا سب کا کیندرہ تو ان چورہوں پہ بیٹھا ہوا ہر لڑکا اپنے آپ کو وہیں سے شروع کرتا تھا ارے نہرو جی ارے نرالا جی ارے پراک گورکپوری تو جب اس کی باتچیت یہیں سے شروع ہوتی تھی تو پھر اس کے اندر ایک الگ آتما بشواس ہوتا تھا وہی ہے بکیتی وہی ہے بکیتی ساتھ ساتھ پھر اس میں مٹھا دھیش ہی آجاتی ہے وہ ایک مٹھا دھیش ہی شبد ہے وہ ہوسٹلوں میں رہنے والا الہاباد یونسٹی کا لڑکا ایک تو ہوتا ہی ہے ہر جگہ وہاں سب ہے وہاں سب مٹھا دھیش مطلب ایک نہیں ہے وہاں سب مٹھا دھیش وہاں ایڈمیشن لینے والا ہر بچہ مٹھا دھیش ہے بکیت ہے لیکن بڑا شاندار میں اچھے شبدوں میں تو وہ ایک مطلب راجنیتی کا کیندر بھی ہے الہاباد وہاں کی راجنیتی نے کولیج کی راجنیتی نے آپ کو راجنیتی کو لے کر کے آپ کا جو نظریہ راجنیتی کو لے کر کے اس میں کتنا یوگدان دیا کتنا بدلا بلکل نہیں مطلب میں یہ پھر سے بہت اسپشت کہہ رہا ہوں بشوویدیالے کی راجنیتی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں میں بشوویدیالے میں لوکپری تھا تو جو بھی چناؤ لڑ رہا ہوتا تھا شوویدیالے چھات سنگت دکھت کا میں اس کا پری ہوتا تھا سب چاہتے تھے کہ میں ان کو سیوگ کروں ان کا سپورٹ کروں تو وہ مجھے مطلب پیار سے کارکموں میں بلاتے تھے اور پھر اپنے لئے چاہتے تھے کہ مجھے لئے وٹ کی اپیل کروں مجھے چناؤ لڑنا نہیں میرا کلیر فندہ مجھے نہیں چناؤ لڑنا تھا چھات سنگتی وہ راجنیتی نہیں کرنی کیونکہ میرے پاس کریٹیوٹی میری الگ دشا میں تھی تو مجھے منچ چاہیے ہوتے تھے مہتوکون بات یہ تھی کہ میں بھی ان سے اس لئے جڑا رہتا تھا کہ مجھے منچ چاہیے اور منچ کے لئے جاہر چی بات ہے جو بھی چناؤ لڑ رہا ہے وہ کانگریس سے لڑ رہا ہے وہ آئیسہ سے لڑ رہا ہے وہ جو ہے نردلی لڑ رہا ہے تو میں اس کا پریہ تھا وہ میرا پریہ تھا مجھے اس کے منچ پر میں کھڑے ہو کر کہ اپنی پرتیبہ دکھانی تھی میں کھڑا ہوتا تھا کویتایاں سناتا تھا تالیاں بٹورتا تھا آتنوشواس بٹورتا تھا اور پھر اگلے منچ پہ چلا گیا تھا بس یہ تھا اتنا تک میرا لگا تھا پیسہ کتنا کم ہے کب سے پیسہ آنا شروع ہو گیا اور آخری جب آپ نے مشاہرہ کیا تھا تو کتنا بڑا امونٹ ملتا تھا کیا آپ نے کہا آپ بہت مہنگے شائر ہیں شروع میں بلکل پیسہ نہیں ملتا تھا بہت کم تھا میں نے کہا نا دو سو روپے پہلی بار تو سو روپے ملے تھے مجھے یاد ہے وہ بھی لفافے میں داددس کی نوٹ تاکہ اب لفافہ بھاری لگے وہ تھا تو وہ پیسے بہت نہیں تھے شروع میں لیکن وہی وہ دور تھا جب کبی سمیلن اور مشاہروں میں پیسے آ رہے تھے بدلہ ہو رہا تھا سوشل میڈیا زندگی میں آ رہا تھا بینہ میڈیا کے رحم و کرم پہلا کارکرم تو دس دوہزار دس دوہزار نو میں پڑھا تھا اس کے بعد دوہزار بارہ تیرہ کا جو سمیہ تھا وہ تھا جب پیسے آ رہے تھے کبی سمیلن مشاہروں میں کبی سمیلن مشاہرہ صرف کبی سمیلن نہیں تھا شو بن رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ بھی واہ 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 کیا بات ہے اس طرح کے پروگرام شروع ہو رہے تھے کبی رہا کھڑا بزار میں کارکرم ای ٹی وی کرتا تھا تو نینے پریوگ ہو رہے تھے منچوں پر اور پیسہ آ رہا تھا میں لوکپری ہونا شروع ہوا تو پھر میں نے میں نے اپنے حساب سے اپنا اپنا بازار ہم نے اپنے حساب سے سٹھ لیا ہم اس بازار کا حصہ نہیں بنے ہم نے اپنی دنیا بنائی لوگوں کبھی سمیلن مشاہروں میں تھا کہ آ لوگ آئے شایر کبھی سے انہوں نے کوٹو لے لیا ایک آرٹو گراف لے لیا اس تک تھا اس سے جو بڑا ایک گلیمر تھا وہ نہیں تھا میں اس کو خود سے بنایا لوگ کہتے ہیں اس بات کو آپ بڑے شایروں سے بات کریں گے تو کہیں گے کہ امران پتاب گڑی نے اپنی آرڈینس پیدا کی میں الگترہ کی نظمیں کہتا تھا میں نظموں کو پرفارم کرتا تھا پڑتا نہیں تھا تو ایک الگ آرڈینس بنی میری اور میں مدوں پر شاعری کر رہا تھا تو لوگ مجھے پیار بھی بہت کر رہے تھے نفرت بھی بہت کر رہے تھے اور جب تیرہ چودہ کا جو وقت تھا اس سمیں جن منچوں پر آپ جاتے تھے اس دوران کے یا اس سمیں کے سب سے بڑے لوگوں میں سے کون سے لوگ ہوا کرتے تھے رہت صاحب تھے بنوبر صاحب تھے وسیم بریلوی ہندی کبھی سمیلنوں میں سورندر شرما کمار وشراس ہریوم بوار یہ سب لوگ تھے کسی کے ساتھ کچھ ایسا جوڑاو کسی کا کسی کا سجھاو نہیں سجھاو میں بلکل الگ کر رہا تھا تو سجھاو تو کوئی دیتا ہی نہیں تھا زیادہ تا لوگ انہیں لگتا تھا کہ یہ تو بلکل دائرے توڑ رہا ہے رات صاحب کا ایک شیر ہے کہ روایتوں کی سفیں توڑ کر بڑھوارنا جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے تو میں نے سب کو زمین میں بیٹھ کے سنا ہے پرتابگر میں تو میں نے اس شیر کو اپنی زندگی میں ہوتا رہا مجھے لگا کہ روایت توڑ دائرہ توڑ اور پھر میں بلکل نئے نئے مددوں پر نظمیں کہتا تھا جن کو میڈیا چھوڑ دیتا تھا میں ان مددوں پر نظمیں ایک چیز دیش نہیں سمجھتا دیش کا ایک بڑا طبقہ نہیں سمجھتا کہ اس دیش میں مشاعروں میں ایک کارکرم میں پچاس پچاس ہزار لوگ سننے آتے ہیں ایسے بھی منچ ہیں اس دیش میں جس میں ایک لاکھ سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے میں نے ایسے خوب کارکرم پڑھیں تو اس آڈینس جو شام سے صبح تک پوری رات یہ سوچ کے آتی ہے کہ ہم بہت دھک لوگوں کو سننے جا رہے ہیں آریسس نے ان کوئی سمیلونوں کا بہت صحیح استعمال کیا مطلب اس کا اپنی وچاردھارہ پی رونی کے لئے تو میں نے وہ کوئی سمیلون دیکھے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ بھیڑ تو یار ایک ایک لاکھ کی بھیڑ آ رہی ہے ہم کیا زلف آنچل محبوبہ کبوتر شراب اس سے علاوہ کوئی شاعری نہیں ہو رہی ہے تو مجھے لگا نہیں ان منچوں پر ہم نجیب کے لئے نظم پڑھیں ان مچوں پر ہم اپنی پہچان کے ساتھ کھڑے ہو کر نظم پڑھیں ان مدوں پر ہم سرکار کی دورستاؤں کے خلاف نظم پڑھیں اور میں نے پڑھنا شروع کیا دوہزار سولہ میں یشبھارتی ملی وہ ایک نیا پڑھاؤ تھا زندگی میں راج نیتک لوگ لوگ پریاتا سے پربابیت ہونا شروع ہوئے جب آپ نظیب کی بات کر رہے ہیں تو پھر ساتھ سال ہو گئے ساتھ سال سے نظیب غائب ہے نہیں پتا کہ نظیب ہے یا نہیں ہے ایسا نہ ہو کی نہ ہو آج آپ اس کی ماں کو دیکھتے ہیں یا پھر اس گھٹنا کو دیکھتے ہیں تو کیسے آد کرتے ہیں جامیہ ملیا اسلامیہ کی لائگریری میں وہ پولیس کے آس ہو گئے اس کے گولے ہیدربا کیوں نے وہ سٹی میں روحید وی ملا انیل جین تمام مددوں پہ میں صرف مائک سے شائر ہی نہیں پڑھ رہا تھا میں زمین پر بھی کھڑا تھا بنیادی فرق باقی شائروں اور مجھ میں شاید یہ ہی تھا کہ ٹھیک ہے شیر پڑھ دیا ذمہ داری ختم نہیں میں جب نجیب کی ماں سے جینیو میں ان کے سینے سے لگ کے میں کھڑا تھا ان کے آنسوں پہنچنے کے لئے آج بھی میں ان کے سمپرک میں ہوں لگا تھا میں پہلو خان کے لئے صرف نظم نہیں پڑھ رہا تھا میں راجستان میں جا کر کے ان کی پچاسی سال کی دونوں آنکھ کی اندھی ماں کو اپنے سینے سے لگا کے انہیں یہ احساس دلا رہا تھا کہ میں بھی آپ کے بیٹے کی طرح ہوں میں جنیت کی ماں کے ساتھ کھڑا تھا میں تبریج انساری کے پریوار سے ملنے جھارکھنڈ میں بھی ایک دم کنارے جو صدور انچل میں جا رہا تھا نظم پڑھنے کے بات جبکہ میرا کام تو اتنا تھا کہ میں مائک سے نظم پڑھ دوں بات ختم لیکن میں زمین پہ جا رہا تھا مجھے منچوں پہ جو پیسے مل رہے تھے میں اس کا ایک حصہ کوشش کر رہا تھا کہ ان پریواروں کی مدد کے لئے بھی پہنچاؤں تو میں وہ سب کر رہا تھا جب دیش میں موب لنچنگ سے پورا دیش پریشان تھا تو ابھی ہم جنتر منتر چل رہے ہیں ہم نے اسی جنتر منتر پہ لہو بول رہا ہے جیسا ایک بڑا پروٹیسٹ کیا اور دنیا کا انہو تھا پروٹیسٹ ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کے نام پر بلڈ ڈونیٹ کیا اور یہ کہا کہ ہمارا خون سڑک پہ کیوں بہا رہا ہے ہم اسے دان کرتے ہیں یہ مجدوروں کے کام آئے گا کسانوں کے کام آئے گا سینہ کے جوانوں کے کام آئے گا ہمارا خون سڑک پہ مت بہائی ہے یہ ایک الگ طرح کا پروٹیسٹ تھا ہم نے بڑے پیمانے پہ بلڈ ڈونیٹ کیا دیش بھر میں تو میں صرف شائری نہیں کر رہا تھا میں زمین پہ بھی کھڑا تھا جب آپ شائری مو شائری کی بات کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے جب آپ نے جو الگ راستہ شنا تھا اس کو لے کر کے منور رانا صاحب آپ سے ناراج ہو گئے تھے اور من چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ ایک دور آتا ہے پیڈیوں کی جنگ ہوتی ہے جب پیڈی میں بدلہ ہوتا ہے وہ راجنیتی میں بھی ہے اور وہ بنچوں پہ بھی تھا تو میرے لئے تالیاں بچ رہی تھی سیلفی فوٹو کا زمانہ آ چکا تھا اور وہ سنروف آ چکے تھے گاڑیوں میں تو آپ سنروف میں کھڑے ہو اور آس پاس ہجاروں نوزوان جو ہے آپ کے لئے محبت تالیاں دعائیں پیار تو ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے وہ ان کی جگہ میں بھی ہوتا تو شاید مجھے بھی ہوتا تو ان نے تھوڑی سی تکلیت تھی لیکن وہ کہتے تھے کہ صلیخہ نہیں ہے شاید عدب کی شاعری نہیں جو مانک نردھارت کر رکھے ہیں ضروری تھوڑی ہے اس سے پہلے جب رہت صاحب منور صاحب سے پہلے کی دنیا تھی خمار بارہ بنکری سے لے کر کے سردار علی جعفری سے لے کر کے جو وہ لوگ تھے وہ بھی ان لوگ کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے جو ہمارے بارے میں ہماری پہلے کی پیڑی نے کہا ہمارے بات جو پیڑی آئے اس کے بارے میں ہماری پیڑی یہی کہے تو جو آپ طے کر رہے ہیں ضرور نہیں کہ وہی سلیکہ اور وہی عدب ہو حبیب جالیب کو ایک وقت تک اردو دنیا نے نہیں مانا کہ حبیب جالیب شاعر بھی ہیں آج حبیب جالیب کو دنیا گن گناتی ہے پروٹسٹ کے نام پر فیض کو فراز کو ایک وقت میں عدبی لوگوں نے نہیں مانا تھا اور جو مجھے خارج کر رہے تھے آج بھی عدب انہیں عدبی نہیں مانتا ہے یہ بھی ایک سچ یہ ایک الگ بحث ہے عدبی شاعری تو بہت الگ ہے ہندوستان میں بہت گنے چنے لوگ ہیں اس پیڑی میں ہمارے پہلے والی پیڑی میں جس میں وشیر بدر ایک بڑا نام ہے اور ایسے لوگ جو منچوں پر سفال ہیں ضرور نہیں کہ وہ عدبی ہوں لیکن پھر وہ جب عدبی ہونے کا چولہ اڑھنے لگتے ہیں تو پرابلم وہاں کھڑی ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو خارج مت کرئے جنتہ کو فیصلہ کرنے دیجے میں اکثر کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے میں مرنے کے بعد شاید کتابوں میں نہ پڑھایا جاؤں لیکن میں جیتے جی انقلاب پیدا کروں گا یہ میرا مشن ہے تو میں سوچ کے ساتھ یہ میں پوچھنے والا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی قویتائیں سکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں آپ نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ ان کے تابوں تک پہنچ جائیں تو آپ نے اس کا جواب دے ہی دیا میرا شیر ہے مجھ کو میزانِ میزان مطلب ترازو مجھ کو میزانِ عدب ہی پہ نہ تولہ کریے میں جو بولوں تو میرے ساتھ بھی بولا کریے کوئی تبدیلی میں اکلوتا نہیں کر سکتا میں تو حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکتا میں کسی ہور کے خوابوں میں نہیں آسکتا چیخ ہوں اور کتابوں میں نہیں آسکتا تو میں جو کچھ اپنی شاعری میں درج کر رہا ہوں یہ کتاب میں کبھی ہو سکتا ہے بلکل آئے گی ابھی کے دور میں نہیں آئے گی اور میری کوئی خواہش بھی نہیں ہے دیکھیں ہوتا ہے نا آپ زندہ رہیں اگلی پیڑیوں میں اس کے کئی مادھیم ہیں ایک مادھیم کتاب ہے لیکن آپ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا مادھیم ہے انٹرنیٹ ایک بہت بڑا مادھیم آپ یوٹیوب پر آپ کو ملین ملین لوگ سن رہے ہیں تو کسی ایک کتاب کے پنے میں دفن ہو جانے سے تو اچھا ہے نا تو ایک پوری پیڑی ہے میں ابھی دوبائی مشاعرے میں گیا تھا اس کے کنوینر نے مجھے فون کیا انہوں نے ایک ویڈیو بھیجا مجھے چار سال کی بچی ہے اگلی صوبہ میرا ایک شیر گن گنا رہی ہے چار سال کی بچی تو کسی کتاب کے ایک پنے میں دفن ہونے سے لاکھ گنا بڑا ہے نا یہ نبے سال کی بچی مجھے ایسے سے لوگ ہیں کہ وہ بیڈ پر پڑے ہیں ان کا آخری لمحہ ہے لٹرلی لگ رہا وہ ہسپٹل میں ہیں اور وہ میرا ویڈیو سن رہے ہیں آئی سی او میں بھرتی ہیں سانس چل رہی ہے میرا ویڈیو سن رہے ہیں میرے پاس ایسے ایسے ویڈیوز ہیں یہ زیادہ بڑا ہے یا کسی کتاب کے ایک پنے میں دفن ہونا مجھے لگتا یہ زیادہ بڑا ہے لوگوں کے اپنے پیمانے ہیں اس علاقے سے آپ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں ڈلی میں جو آپ پہلی بار آئے تو پہلی بار کسی پروٹیسٹ میں یا جنتر منتر پہ کب آئے تھے جنتر منتر کا ہم بہت نام سنتے تھے تو ایک آت بار ایسے قریب سے گزر گئے تھے لیکن دو ہزار سترہ میں جب میں نے یہاں پروٹیسٹ کیا لہو بول رہا ہے وہ پہلا جنتر منتر سے میرا انٹریکشن تھا اچھا والا رات میں بیٹھ کے منچ لگوانا میں نے خود دوستوں کے ساتھ اور اگلی صبح یہیں بلڈ ڈونیٹ کرنا بھاشن دینا تو جنتر منتر سے ایک لگاؤ رہا ہے ایک لگاؤ یہ بھی رہا کہ جب ابھی نیلمبیت ہوئے تو ہم لوگوں نے یہاں پورے انڈیا الائنس کے ایمپیز نے یہاں پروٹیسٹ کیا تو وہ دو بڑا شاندار ایک حالیہ دنوں کا اور ایک شروعاتی دنوں کا تو فیلال جنتر منتر آگے ہیں ہم لوگ جنتر منتر آگے ہیں آئیے جنتر منتر پہ پتر کے زمین پہ انٹرویو کرتا ہے کس سائٹ سے جانا ہوگا کیونکہ آج کوئی چھوٹا موٹا پروٹیسٹ تو نہیں ہے سرکار نے تو پروٹیسٹ کی جو سیمت سمبھاؤنا ختم ہی کر دیا تھا جنتر منتر تو پھر سے ری سٹور ہوا ختم ہی کر دیا تھا اب بتائیے یہ جنتر منتر پہ جب 2017 میں آپ آئے لہو بول رہا ہے پروزشن کر رہے تھے سیشک نام کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا لیکن میں نے کہا میں نظمیں پڑھ رہا تھا اور وہی دور تھا جب پہلو خان کو لنچ کیا گیا تھا جنیت کو لنچ کیا گیا تھا تو اس کے بعد مجھے لگا کہ دیش بھر میں پروٹیسٹ ہونا چاہیے پھر میری جو سوشل میڈیا پہ ریچ تھی اور اچھی بات ہے کہ دیش کے ہر کونے میں ہے وہ چاہے تھوڑے سے ہی پرشن سکھوں لیکن جہاں بھی اردو ہندی بولی جا رہی ہے شائری سنی جا رہی ہے وہ لوگ عمران پرتاب گڑھی کو جانتے ہیں جانتے ہیں تو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے اید کے دن بلیک بینڈ کہ ہم اید کی نماز پڑھنے جائیں گے تو ہم بہاں پر کالی پٹی باندھ کے جائیں گے یہ ہمارا ایک پروٹیسٹ ہوگا وہ پروٹیسٹ ہم نے کیا اور اس کے بعد پر لہو بول رہا ہے یہاں کیا اور ایک دن میں اٹھا ایسو سولہ یونٹ بلڈ ڈونیٹ کیا تھا ہم لوگوں نے جانتر منتر پہ اور بھی کچھ جگہوں پہ بھوپال میں کچھ چاہنے والوں نے الگ الگ جگہوں پہ کیا وہ ایک بڑا اچھا پروٹیسٹ تھا اس میں دلی سرکار کے بھی کچھ لوگ یعنی کیام آدمی پارٹی کے منشو سعودی آج اور یہ سارے لوگ کانگریس کے ابھی لوگ سپا کے ابھی لوگ بسپا کے ابھی لوگ مانتا ہوں کہ میں یوہ ہوں اور ٹھیک ہے مسلمان ہوں فخر سے کہتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں بھارتیہ ہوں یہ میرے لئے بہت ہی گرو کا وشہ ہے راجنیتی کے لئے میں دیش کے یوہوں کی آواز ہوں صرف مسلمانوں کی آواز نہیں ہوں وہ ایک فریم جو بنایا جاتا ہے اس دیش میں وہ بہت باریک سا کھیل ہے الگ کرنے کا میں اس دیش میں جب میں پارلیمنٹ میں آیا تو میں نے سب سے پہلے بچوں کی فیس بردی کے خلاف پہلا جو اس پیچ کی وہ کیا تو یہ فریم کرنے کے کھیل سے ہمیں نکلنا چاہیے لاکھوں ادارن ہیں اس دیش میں زندگیاں برباد ہو گئیں صرف اس لئے کیونکہ مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ سسٹم جس طرح کا انیائے کرتا ہے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی سامنے ایک خاص طرح کا لباس دیکھنے کے بعد پولیس کی لاٹھیوں میں جو طاقت آتی ہے نا مارتے وقت وہ بہت بڑا بدلہ آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں آپ جب آپ میں والیکمہ السلام کہتے ہیں تو ایک اس پاس ایک ایک اسپریشن بدلتا ہے جب اس دیش کی ٹرین میں ایک ارپی ایف کا جوان نام پوچھ پوچھ کر کے لباس دیکھ کے گولی مارتا ہے تو آپ بلکل انکار نہیں کر سکتے حالات تو اچھے نہیں آگے چلتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے دیکھیں ڈر پہلے لگتا تھا پہلے لگتا تھا دنیا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر نہیں لگتا شروع میں لگتا تھا اب تو میرا میری ایک نظم ہے کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے اور موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مر جائیں گے جب آپ دارشنی ہو جاتا ہے تو در نہیں لگتا میں ابھی حالی میں کنھیا کا انٹرو کر رہا تھا تو میں نے کنھیا سے پوچھا تھا مجھے بتاؤ شیلہ رشید اور عمر خالید کے بارے میں ابھی حال کے دنوں میں اگر دیکھا جائے تو شیلہ رشید نے ایک انٹرو دیا تھا ایک سنستہ ہے اسے اس پہ انہوں نے اکدم کھل کے مطلب ان کی وچار دھارہ جو تھی وہ بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی میں کسی بھی وچار دھارہ کا سمرتھن نہیں کرتا ہوں سب کے اپنے اپنے وچار دھارہیں ہیں لیکن کنھیا سے میں نے یہ پوچھا جرور کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمر خالید آخر کیوں اب تک جیل میں ہے اور کیا آپ کو آپ کے ہندو نام ہونے کا ہونے کا فائدہ ملا ملتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ ملتا ہے اس پہ تو آپ پہلی بات تو آپ کو کنھیا کا جواب جو رہا ہو میں نے بھی انٹرو سنانی ہے دوسرا یہ کہ کون سا نام ہونے کا فائدہ ملتا ہے اس سے زیادہ میں یہ جانتا ہوں کہ کچھ خاص نام ہونے کا نقصان ملتا ہے بلکل ہوتا ہے اور آپ ایک فریم میں دیکھے جاتے ہیں اور وہ صرف نیچلے استر پہ نہیں ہے وہ بہت بہت بڑے پیمانے پہ ہیں اور اس کے لئے کئی دشک انہوں نے کوشش کی اور اب یہ نیریٹیو میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے عام لوگوں کے ذہن تک میں بھر دیا گیا ہے سانسد میں جو ہوا اگر وہ دونوں پردرشن کاری مسلمان ہوتے تو وہ پردرشن کاری تھوڑی ہوتے پہلی نظر میں پہلا شب بریک ہوتا خبر سردار ہوتے تو خالستانی لکھے جاتے اس بات کو باقاعدہ انٹرویو میں میں نے سانسد کے اندر یہ بات بولی ایک بات بات کیسے ہیں کہ سانسد میں وہ لوگ گھج گئے بھاجپا کا سانسد اس نے پاس بنوایا بھاجپا کا سانسد جس کو چاہے اس کو گھسا دے سرکار جو چاہے وہ کرے میں تو یہ مانتا ہوں کہ آج تک اس سے پوچھنے کے لئے کوئی تیار نہیں پرتاب سمحہ سے اگر آپ کے یہاں سے کوئی ہوتا کانگریس کا یا پر پرشنل کا کوئی مسلمان سانسا دھوتا تو کیا ہوتا اب تک تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے سنگٹنگ جن کے نام بھی ہم نے سنے ہوتے ان سے بتار جوڑ جاتے یہی ہے سچا ہی اس وقت کی ایک بات بتائیے جو ہم لوگ ڈر کی بات کر رہے تھے تو اس پہ میں اگر بولوں تو ہاں جانے دو جانے دو اگر میں ڈر کی بات کروں ان کی بھی تو جروعت ہے نا کرنا پڑے ہیں ان کا اتر پدیش میں جب 2022 کا election ہوا ویدان سبح چناؤ کی بات کر رہا ہوں تو اس دوران جو وپکش کی پارٹیاں تھی وہ چاہیں سماجوادی پارٹی ہو یا پھر کوئی اور سب کے پاس مسلمانوں کو دینے ایک ہی چیز تھا اس کے سوا ان کے گوشنا پتر میں آنے چیزوں میں بہت کچھ ساپ شبد میں نہیں تھا کہ ہاں ہم آئیں گے تو مسلمانوں کو اچھا شکشہ اچھا یہ اچھا روجگار اچھا وہ کریں گے نہیں سب کے لئے وہ ڈر تھا کہ بھاجپا اگر آئے گی تو آپ کے لئے خراب ہوگا تو آپ اس طرح کی رازنیتی کو کیسے دیکھتے ہیں بھاجپا نے بھی اس دیش میں مسلمانوں کو ڈر کے علاوہ کچھ نہیں دیا وہ جو ڈر پیدا تو بھاجپا نہیں کیا آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ایک جھٹکے میں آپ مختار عباس نکوی امجی اکبر سید زفر اسلام کو پارلیمنٹ سے کوڑے میں ڈال دیتے ہیں ان کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں تو وہ ڈر تو انہوں نے دیا پھر اس کو الگ الگ چھتری ادلوں نے بیچا لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ اس دیش کے کسی بھی ور کو مسلمان کو آپ کیوں اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں اسے ایک اوٹر مانتے وہ اس دیش کا ایک ذمہ دار ناغریک ہے اس نے اس دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں اس دیش کی مٹھی سے محبت کی ہے تو یہ ایک الگ طرح کا نیریٹیو ہے اور میری کوشش رہے گی کہ یہ نیریٹیو ٹوٹے یہ بھی صحیح بات ہے لیکن جب میں وہاں گیا تھا اتر پردیش کے چناؤ کو کور کر رہا تھا تو میں نے ہمیشہ اس چیز کو دیکھا اگر میں جاؤں یوگی ادیتنات کے ویدان سبح شیتر میں گورکپور کی بات کروں تو گورکپور میں تو سب ٹھیک تھا بہت اچھا ڈیولپمنٹ کر دیا ہوں مسلمان کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ سب وہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو سب چیز کر دیا ہے یہ ہوتا کیا ہے دنیا کو دکھانے کے لئے جوت کا ڈر ہے راجنیتک لوگوں کا اور اپنی لوگ اپنی لوگ سبح ہے اپنی ویدان سبح کے لئے الگ چہرہ ہے نروتہ مشرا ہر دن چینلوں پہ کچھ الگ بولا کرتے تھے لیکن اپنی ویدان سبح میں روزہ افتاری کرتے تھے تو یہ ایک ڈر کا ایک سامراج بنایا جاتا ہے اس میں میڈیا بہت مدد کرتی ہے اور انہیں بھی پتا ہے کہ بیس پچیس کروڑ جنتا کو آپ لے جا کے سمندر میں تو ڈال نہیں دیں گے لیکن کیسے مطلب مانسک طور پر کیسے ڈرا دیں آپ کی وہ پیڑھی اپنے لئے روزگار نہ مانگے اپنے لئے سکشہ نہ مانگے اپنے لئے وکاس نہ مانگے نالی سڑک نہ مانگے وہ بس محفوظ رہنے کو ہی ڈبلپمنٹ سمجھے ہمارے گھر بچے ہیں یہ وکاس ہے یہ سرکاریں پیدا کرتی ہیں یہ ڈر اور میں کبھی سرکار میں آیا تو اس ڈر کو ختم کرنے کی بھر سک کوشش کروں گا اور کروں گا مجھے لگتا ہے میں راج نیتی میں آیا ہی اس لیے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ستر سال ہونے کو ہو گیا تو پچتر سال کا عمرت کال آپ لوگ منا رہے ہیں ساری راج نیتی پارٹی کے لوگوں کے لئے آپ نہیں منا رہے ہیں آپ بھی منا ہی رہے ہیں نہیں ہم تو آزادی کا ہر دن جشن منا ہمارے لئے تو آزادی کا ہر دن انیس سو سینتالیس کے بعد سے اب تک ہر دن ہمارے لئے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ثابت کرنا پڑتا ہے اپنی امانداری اپنی دیش بکتی ثابت کرنی پڑتی ہے کیوں کہتے ہیں آپ یہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرا تو سوال ہے دیش سے کہ میں کیوں کرنا پڑتا ہے کیوں کوئی ایک پیڑھی ہے جو ہم سے ہر دن سوال پوچھتی صدیوں سے یہی پر رہتا ہے جانے کتنے دکھ سہتا ہے بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے پرکھے ہم سب کے گود میں تیری خاک کوڑ کر لیٹے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ہم سے کیوں سوال ہے یہ میں نے تو بہت ساری نظمیں کہیں تو یہ ماں نے بیٹھا ہے وہ بھارت بھاگ کے بدھاتا ہے جس کو لگتا ہے اس کی مٹھی میں بھارت ماتا ہے اس سے کہو بھارت سے میرا ماں بیٹے کا ناتا ہے تو میں نے تو بہت کچھ کہا ہے لیکن جس پارٹی میں آپ ہیں ستر سال کی بات جو ہوتی ہے سرکارے تو انہوں نے بھی سب سے زیادہ وہی چلائے آج تک کیوں نہیں یہ بدلہ ہوا کانگریس کی سرکار میں دیکھیں کانگریس کی سرکار میں ایک بہت باریک سا کانگریس نے پرتنی دیت تو دیا یہ نیریٹیب جو بعد میں کھڑا کیا گیا ہے کہ کانگریس نے پرتنی دیت تو نہیں دیا میں اس سے انکار کرتا ہوں میں سو نام گنا ہوں گا آپ کو کانگریس نے ڈاکٹر زاکر حسین کو دیش کا راسترپتی بنایا فخر الدین علیہ احمد کو دیش کا راسترپتی بنایا اسے مسلمان ہی نہیں میں ساری اقلیتیں گنا ہوں گا گیانی جیل سنگھ صاحب کو اس دیش کا راسترپتی بنایا کانگریس پارٹی ہے جس نے سیدہ انورہ تیمور کو اسم کا مکہ منتری بنایا برکت اللہ صاحب کو راستان کا مکہ منتری بنایا عبدالگفور کو بیہار کا مکہ منتری بنایا غلام نبی آزاد کو کشمیر کا مکہ منتری بنایا تو میں تو آپ کو بہت سارے نام گنا ہوں گا کہ بہت سارا پرتنیدھت تو دیا رفی احمد کدوئی صاحب سے لے کر مولانا آزاد کو اس دیش کا سکشہ منتری بنایا پھر بھی آج کمی تو ہے کمی ہے وہ کمی دور ہوگی دھیر دھیرے امید ہے آپ کو بلکل سرکار میں اس پر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ آ جائیں گے بلکل ہم پوری امانداری کے ساتھ راہل گاندی جی محنت کر رہے ہیں محبت کی دکان تو آپ کی کھلی نہیں نہیں کیوں نہیں کھلی ہمارچل پردیش میں کھلی کرناٹک میں کھلی مدھے پردیش میں کھلنے کی امید تھی بند ہوگی یہ تو ہوتا ہی ہے کھلی کھلی دکان بند ہوگی چھتیسگڑ میں بند ہوگی اب بتائیے کیا کارن ہے کہ آپ وہ بھروسہ جنتہ تک نہیں دے پا رہے ہیں بھروسہ نہیں دلا پا رہے ہیں کانگریس نہیں دلا پا رہی ہے آخر کہاں پہ چوک ہو جائے چار ہزار کلومیٹر راہل گاندھی پیدل چلتے ہیں بھروسہ دیش بھر میں کھڑا کرتے ہیں لیکن میڈیا کی ذریعہ اس بھروسے کو جس طرح سے ہائیجیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بھاجپاک کا جو اگھوشت سہیوگی ہے میڈیا اس کا بڑا یوگدان ہے اس میں آپ لوگتندر کی بہالی کے لیے سمویدھان کو بچانے کے لیے ایک لڑائی لڑتے ہیں بھروسہ میڈیا کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہائیجیک کیا گیا ہے صبح سے شام تک جو دکھایا جا رہا ہے ایک ہی ویقت کی تاریف ایک ہی سرکار کے بارے میں بپکشتو جیسے بلکل گائب کر دیا گیا دیش میں سمویدھان اور لوگتندر اس دیش میں پارلیمنٹ کے اندر سو چیالیس سانسط سسپنٹ کر دیا جاتا ہے آپ بتائیے یہ لوگتندر کے بھروسے سسپنٹ کیوں کیا گیا تھا اکارن میں تمہیں مانتا ہوں اکارن سرکشہ سنسط کی سرکشہ میں چوک ہوا ایمپیز کہہ رہے تھے کہ گریہ منتری آئیں جواب دیں گریہ منتری جا کر کے پرائیبیٹ چینلوں پر جواب دے رہے ہیں سنسط کے اندر جواب نہیں دیں گے جبکہ سنسط چل رہی ہے سن انیس سو نواسی بلا کر کے نہیں کہہ رہے ہیں سن انیس سو نواسی ڈھککر کمیٹی کی ایک ریپورٹ آتی ہے اس کے بعد کچھ سانسد جنتہ دل کے ایسی جواب مانگ رہے ہوتے ہیں ڈھککر کمیٹی کی جو ریپورٹ تھی اس کو سارو جانی کرنے کی بات ہوتی ہے وہ زوران بھی کئی سانسدوں کو باہر کر دیا جاتا ہے راجیب سرکار تھی اس سمیں راجیب گاندھی جی کی سرکار تھی اور تھککر کمیٹی کیوں بیٹھی تھی آپ کو پتہ ہی ہے اندرہ گاندھی جی کی جو ہتے ہوئے تھی اس کے بارے میں جانکاری کے لیے اور اس پر ریپورٹ دینے کی لیے ہوا تھا تو اکارن ہی ہوا تھا آپ اسے اکارن نہیں کہہ سکتے ہیں وہ مانگ ایک کمیٹی کی ریپورٹ سارو جانی کرنے کی یا پتہل پر رکھنے کی بات وہ رکھنے کی ایک سمیں سیما تھی یہ تو سنسد پہ ہم سنسد میں گھس پیٹھی ہے گھسے ہیں اور گریہ منتری بات کرنے کو تیار نہیں ہیں ذمہ داری کس کی ہے دونوں معاملوں کو آپ جوڑ نہیں سکتے اور 146 سانسد ایک جھٹکے میں نیلمبت وہ بلکل آپ اس کو اس معاملے سے جوڑ کر کے 146 سانسدوں کے نیلمبن کو ہلکا کر رہے ہیں وہ کمیٹی کی ریپورٹ تو بعد میں آئی ہی نا یہاں تو کوئی جواب دہی لینے کو تیار نہیں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تو ابھی ہم لوگ باہر کیسے جائیں گے یہاں سے ادھر سے راستہ ہے ادھر سے راستہ ہے آپ کو تو عادت ہو گیا نا یہاں پر ہم نے بھی کافی سارے پروٹیسٹ کور کیا ہے بس یہ ہے کہ اب یہ تک مار نہیں پڑی ہے بچے ہوئے ہیں صحیح لوگ آپ تو میڈیا میں ہیں آپ کو کون مارے گا بھائی میں ادھر بیٹھوں راہل گاندی جی سے پہلی ملاقات کیسی رہی تھی آپ کی بہت شاندار تھی سننے میں آئے کہ پندرہ منٹ کا وقت ملا تھا بیس منٹ تھا کہ بیس منٹ بات کریں گے اور پھر ایک گھنٹہ انتالیس منٹ بات بلاوا کس کے اور سے آتا ہے پرستہ آپ نے بھیجا تھا اس سے میں نہیں اس سے میں راہل جی الگ الگ شیطر کے لوگوں سے مل رہے تھے بلا کے مل رہے تھے میرا نام بھی ان تک شاید پہنچ گیا ہوگا کہیں سے دلی میں ملکات رہی تھی دلی میں ان کے آواز پہ ملے تھے دو ہزار سترہ کا انت تھا انت تھا کیا بات رہی تھی بڑی اچھی الگ الگ وشیوں پہ وہ بہت مزیدار بیکتی ہیں اور آپ ان سے بات کرئے تو لگتا ہے کہ ایک بہت بہت دھک آدمی سے بات کریں میرے من میں بھی میں اکثر کئی چینلوں پہ بولا ہوں میرے من میں بڑی بھرانتیاں تھی سماج کہ جو سوالات تھے وہ میرے بھی تھے میں اسی سماج کا آدمی ہوں تو میں نے ان سے وہ سمام سوال بلکل بے دیدہ چونکہ میرا کوئی راج نہیں تھی سروکار تو تھا نہیں تو بینہ کسی پروٹوکال کے میں نے پوچھ ڈالی تو انہوں نے بڑی سہجتہ سے جواب دیا انہوں نے بتایا کس طرح ایک مشینری ہے RSS کی بادشپا کی جو ان کے خلاف کیمپین چلاتی ہے ان کی ایمیج کو خراب کرنے کے لیے وہ بہت کھل کے انہوں نے بات کی اور ایک لیویل پہ پھر وہ کسی ویشہ پہ بات کرو تو وہ پتا چلا چار کتابوں کا ادھرڑ دے کے بات کر دے تو میں تو اگلی چونک کے اٹھا وہاں اور پھر اگلی جب ملاقات ہوئی تو تو میں نے ان سے بات کی یہ جو راحل گانڈھی ہے اس سے تو پورا دیش کو ملنا چاہیے میڈیا میں جو ان کی چھوی ہے اور جو آپ ملتے ہیں اب تو خیر وہ آپ کے نیتا ہے پھر بھی اگر بہت بہت الگ ہے مطلب اصلی راحل گانڈھی کو بھارت جوڑ یاترہ کے دوران دیش نہیں جانا ورنہ تو وہی راحل گانڈھی دیش کے سامنے تھا جو بھاجپا بتاتی تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کانگریس کی کمی کے ویسے کانگریس کی کمی سے زیادہ مطلب آپ جھوٹ بولنے کی پوری مشینری آپ کے خلاف کام کر رہی ہو مطلب استثتی ہے کہ تمام سوشل سائٹس جو ہے وہ پریشر میں ہوں اور کانگریس اپنے اسطر پر جو پریاس کر رہی ہے اس پریاس کو بھی ہم لوگوں کے سوشل پریٹ فارم کی ریچ کم ہے مطلب ہم کچھ بھی ڈالتے ہیں تو جتنا لوگوں تک سامان میں طور پر پہ پہنچنا چاہیے تھا اس کا پندرہ پرسنٹ لوگوں تک پہنچ رہی ہے تو ہر طرف سے جب چیزیں نیمتلیت کی جا رہی ہو تو اس میں آپ کانگریس کی کمی نہیں بلکہ مطلب سرکار کی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت سازش آپ کہہ سکتے ہیں سازش کے تحت ان کی ایمیج کو خراب کیا گیا لیکن بھارت جوڑو یاترہ نے وہ ایمیج پوری طرح بند لی اور مجھے لگتا ہے اگلی جو نیا یاترہ ہوگی وہ اور پختگی کے ساتھ راہل گاندھی کو ستھاپک کریں 2019 میں لوگ سبھک چناؤ اپنے لڑا تھا مردہ بات سے ہار گے تھے تیاری پوری نہیں تھی کیا تھا نیا تھا نیا تھا کوئی تجربہ نہیں تھا اور سترہ دن ملے تھے چناؤ لڑنے کے لیے مطلب لوگوں نے بہت ساری مدماشیاں چناؤ لڑنے کے لئے اور وہ آپ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے کہ اس بات کو راہل جی نے بھی سمجھا اور پھر جب میں ملا چناؤ کے بعد تو انہوں نے کہا میں بھی تو آر گیا جیت کے آئے تھے امیتھی آر گیا تھے ٹھیک ہے جیت کے ہی آئے تھے دو جگہ سے آپ چناؤ لڑھ رہے ہیں جیت رہے ہیں اور جیت بھی ایسی کی لاکھوں لاکھ اوٹ کی تو آپ اسے ہار کیسے کہ سکتے ہیں اور پرویند شاکر کا ایک شہر ہے کہ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑے یہ آنکھ رونے کی شددت سے لال تھوڑے ہیں مزا تو تب ہے کہ جب ہار کر بھی آستے رہے ہیں ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑے آپ لڑتے رہتے ہیں سب سے مہتوکون بات یہ ہے ٹھیک ہے آپ کو راجہ صبح بھیجے جانے کے پیچھے کانگریس کا مکھ یا کارن کیا ہے میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے نیتہ ہیں جو اس لائن میں تھے اور ان کو درکنار کر کے وہ ٹکٹ آپ کو دیا گیا اور ابھی اس سیٹ سے دیا گیا اس راجے سے دیا گیا جہاں پہ آپ نے دو جار درس میں پہلا اپنا مشاہرہ پڑھا تھا اس کا نام کیا تھا مجھے 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 جواب دیتا ہوں میرے ساتھ دس لوگ کسی اور سے تو کبھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کیوں دیا گیا لیکن عمران پرتاب گھڑی سے بار بار یہ سوال پوچھا جا کون کون پوچھتا ہے مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے مجھے ایکسپٹ کیوں نہیں کرتے وہ پڑھی تھی میں نے ویساکی ناکہ کا مشارہ مجھے مجھے راجے سبھا ملنا چونکانے والا کیوں میری دس بارہ سال کی ایک ساماجک زندگی ہے ساہتک زندگی ہے ٹھیک ٹھاک پرشنسک ورگ ہے میرا لیکن آپ راجنیتی میں نہیں تو پھر راجنیتی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو بھلا کر کہ سچین جی کو راجے سبھا دی گئی ریکھا کو راجے سبھا دی گئی جاوے دختر کو راج سبھا دی گئی شبانہ جی کو دی گئی آپ تو ان کو سوال کرنے کے لیے سچین اور ریکھا جی تو ملے بھی نہیں ہوں لیکن عمران پرتاب گھڑی سے پوچھا جائے گا آپ کو راج سبھا کیوں دی گئی مطلب پارٹی آپ میں ایک سمبھاؤنا دیکھتی ہے آپ میں انویسٹ کرتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اور راج سبھا تو لوگوں کو انعام کے طور پر دی جاتی ہے میں تو کہہ رہا ہوں چلو مجھے کام کے لیے راج سبھا دی گئی میں کام کر رہا ہوں جس دن سے میں براہ پارلیمنٹ بنا ہوں ایک بھی دن گھر نہیں بیٹھا ہوں کہیں جشن بنانے نہیں جا رہا ہوں کہیں ویکیشن انجوائے کرنے نہیں جا رہا ہوں یا تو سنسط کے اندر مطلب مددوں پر ڈٹا ہوا ہوں ہوں سڑک پر ڈٹا ہوا ہوں سنگٹھن کا کام کر رہا ہوں زندگی ختم کر دی اپنے لیے کچھ ہی نہیں ہے پھر بھی لیکن سوال ہے کہ عمران پرتاب گھڑی کو راج سبھا کیوں جی گئی لوگ تو سوال کریں گے شاعرانہ جواب دے سکتا ہوں مطلب بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قبول مجھے قبول کیا جائے کسی کا ایک شعر ہے کہ ہر وفا زندہ جاوید نہیں ہوتی ہے دل کا ہر زخم کہیں دل کا کمل بنتا ہے جب شہنشاہ بھی ہو عشق بھی ہو دولت بھی تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے تو کئی ساری سمبھونہ ہے کہ یہ پارٹی نے اس نے دی گئی بہتر تو میں پھر سے ایک بار اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی فین فالوئنگ ہے آپ کی میں جس پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فین فالوئنگ ہوتی ہے یا جو بھیڑ آپ کے نظم پڑھنے سے آ جاتی ہو وہ کیا کبھی ووٹ بینک میں تبدیل ہوتی ہے آپ کا چھوڑی ہے وہ جو راجنیتک منچ کہیں بھی سستا ہے جو گھنانے کا لاکھوں لوگ آتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس دور میں بینہ سنسادھن دیئے آپ کو سننے کے لیے ایک چھوٹی سی کال پر ہزاروں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں آپ اس کو کوئی مطلب اس کو کوئی بات نہیں مانتے ہیں یہ بڑی بات آج کے دور میں راجنیتک منچ وہاں کوئی نہیں کسی امران پرتابگڑھی کا مشاہرہ ہو رہا ہے وہاں یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے سانسد امران پرتابگڑھی الپسنک ایک بیبھاگ کے راستی ادھکش امران پرتابگڑھی یہاں آ رہے ہیں وہاں جو بھیڑ آ رہی ہے وہ راجنیتک درشتکون کے ساتھ آ رہی ہے دوسری مہترپون بات یہ ہے کہ اب میں گنانے پر آؤں تو آپ گنیئے میں نے راجستان میں ساتھ سیٹ پر پرچار کیا ساتھ کی ساتھ ہوں جیتے ہیں اب میں نام گناہ دوں گا میں نے تیلنگانہ جیسے اسٹیٹ میں چھبیس ریلیاں کیوں اور اس میں سے تقریباً اٹھارہ انیس لوگ چناؤ جیتے ہیں سرکار بنی کیسی آر کے خلاف میری جو نظم تھی بائی بائی کیسی آر اب تو تیلنگانہ کی ہے یہی پکار تیلنگانہ کے بچے بچے کی زبان پر چڑھی راجنیتی میں اور کیا پیمانہ ہے اوٹ میں پریورتیت ہونے کا پورے جبلپور منڈل میں مہاکوشل منڈل میں ایک سیٹ پر کانگریز جیتی ہے لکھن گھن گھوریا کے وہاں میں پرچار کرنے کے یاد تو آپ اس سے بڑیا ریزلٹ آپ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیے ریزلٹ تو ہے ریزلٹ تو گھجب ہے بھائی ایسا ریزلٹ کسی اور کے پاس تو نہیں ہوئے میں یہ پیمانہ ہی نہیں مانتا اور میں کبھی ان آکڑوں کی بازیگری والے کھیل میں میں اپنا کام کر رہا ہوں میں اپنے پرشنسک ورگ کو ایک بڑے طبقے کو کانگریز پارٹی سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں میں پارلیامنٹ کے اندر ٹرین کی بدحالی پر سوال کر رہا ہوں بونکروں کے لیے سوال اٹھا رہا ہوں چھاتروں کے لیے سوال اٹھا رہا ہوں جامیہ جینیو علیگر کے مدوں پر بات کر رہا ہوں ان مدوں پر بات کرنا ہی یہ تو اصلی راجنیتی ہے یا پھر وہ سنسن ہی پھیلانے والے بیان دینے والے نیتاں کیوں پسند آتے ہیں کونسٹوشن کلوب آگئے ہیں یہاں پہ چل کے فائنل ٹچ اپ لے لیتے ہیں تو تلنگانہ میں آپ پھر سٹار پرچارک وہاں گئے اور آپ نے کیا کیا کہ KCR جی کو سرکار سے باہر نکال دیا اب آپ کے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ ایک اور نیتا ہے اسد الدین اویسی کی بات کرتا ہوں ہیدر آباد میں راجنیتی تو ان کی سٹرونگ ہے ہی گلی محلوں میں پیدل گھومتے ہیں وہاں پہ آپ ان کی راجنیتی کو کیسے دیکھتے ہیں اور جب آپ نیشنل منچوں پہ جا کے کہتے ہیں کہ اویسی ان کے بی ٹیم ہے یعنی بی جے پی کے بی ٹیم ہے بی جے پی کہتے ہیں کہ کانگریس کا بی ٹیم ہے ایسی ستیتی میں جب آپ ان کے بھائی کو اکبر الدین اویسی کو وہاں کے ویدان سبھا کا ادھاکش نیوکت کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا کانگریس کرتی ہے مہا مہم راججپال نہیں کیا یہ صدھار دیش کے سامنے جانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں ان کی راجنیتی کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا دیکھیں ان کی راجنیتی سات ویدان سبھا اور ایک لوگ سبھا کی ہے ہیدر آباد کے اندر اور اسی راجنیتی کو بچائے رکھنے کے لیے وہ دیشور میں کہیں بھی کھڑے ہو کر جو بیان دیتے ہیں دراصل وہ اپنی کانسی کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جہاں ڈیولپنٹ کے نام پہ کچھ نہیں ہے جہاں اول ہیدر آباد میں آج تک میٹرو نہیں گئی جبکہ وہ ایک وقت میں دنیا کا سب سے خوبصورت شہر میں مانوں گا کہ نظام سرکار کے وقت میں بڑا خوبصورت شہر ہوا کرتا ہے ابھی تو میٹرو چل گیا ہے ابھی اول ہیدر آباد میں نہیں گیا ہے اول ہیدر آباد جس کانسی میں ساتوں ویدھائک ہیں ان کے وہاں اشتتی ہے کہ آپ ٹریفیک کی حالت یہ ہے کہ شہر سانس کیسے لیتا ہوگا پانی برسا تو کئی موتیں ہوئیں وہاں پر ایک دو دن کی بارش میں تو ڈیولپنٹ کے نام پہ کچھ نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیش کے ہر مدے پر بولنے والے صاحب پارلی آمینڈ میں ہیدر آباد کے بکاس پہ کبھی بات نہیں کریں گے کبھی کی ہو تو بتا یہ کوئی دوسرا بھی تو اٹھ کے ان سے سوال نہیں کرتا یہ یہ پہلی بار سوال کیا گیا وہاں پر سوال ہوا کہ جس ویدھان سبھا چھتر کو اپنا گھڑ مانتے ہیں وہاں ایک جگہ نام پلی دو ہزار اوٹ سے بڑی مشکل سے جیت پائے ایک جگہ یاکود پورا آٹھ سوٹ سے جیت پائے جس کو کہتا ہے چنوٹی اور دوسری مہتوکن بات ہے کہ وہ سات سیٹیں چھوڑ کر کے پورے تیلنگانہ کی ٹھیکیداری ان کو دی ہوئی تھی کانٹریکٹ پہ آپ مسلمانوں کا اوٹ لے آئیں گے باقی ہم آپ کو پوری چھوٹ ہے جو آپ کرنا چاہیں اس بار وہ بھرم ٹوٹا پورے تیلنگانہ کے رورل علاقوں میں خمم سے لے کے وارنگل سے لے کے محبوب نگر سے لے کر جو پورا بیلٹ ہے اس کو بہت نچلے اسطر پہ جا کے کوس رہے ریونت ریڈی کو رہاول گاندی کو چنوٹی دے رہتے اور آج ہر منچ پر ریونت ریڈی کے ساتھ یہ بھی سوال تو بنے گا جس دن وہ تیاری ہم لوگ کی ہے لیکن ایک بات بتائے آپ لوگ جس طریقے سے رازنیتک منچ پہ ہوتے ہیں ہم تو جیسے ہیں جیسے اندر سے ہیں سوال آپ باقیوں سے پوچھیں ہم میرا ماننا ہے کہ میں پوری طرح نیتا نہیں ہوں ہم میں تھوڑا تھوڑا انسان بھی ہوں اچھا والا تو جیسا اندر ہوں جیسے راہل گاندی جیسے باہر ہیں آپ کو بناوٹی کچھ نہیں دیکھے گا وہاں تو بہت کچھ بناوٹی ہے سمارتھن میں ہیں وہ ترم جو آپ استعمال کر رہے ہیں میں اس ترم کے خلاف ہوں آپ جنتا کو کچھ دے رہے ہیں تو جنتا پہ احسام ہم تھوڑی کر رہے ہیں جنتا ٹیکس دے رہی ہے کوئی ڈائریکٹ انکم ٹیکس دے رہی ہے کوئی ڈائریکٹ انکم ٹیکس دے رہی ہے ہم نے کافی خریدیا ہم اس پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں تو ٹیکس کے الگ الگ پراروپ ہیں سرکار کے پھر یہ کہنا کہ مفت کی ریوڑیاں بانٹی جا رہے ہیں لیکن آج کے ریٹ میں سب بات رہے ہیں کیجریوال کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کانگریس نے کیجریوال سرکار کے سکیم کو اٹھا کے کرناٹک میں چیپ دیا کیجریوال کہاں سے سکیم لائے تھے پہلی بار کیجریوال جی مفت شبد استعمال کرنا انہوں نے شروع کیا باقی یہ ساری سوویدھائیں کموں بیش سرکار دے رہی تھی دیش کو دیش بر میں جو کچھ دیولپمنٹ ہوا آج جب نئے نئے بچے پوچھتے ہیں کانگریس نے کیا کیا جب بھاجپا کہتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے کہ جن کے پتا جن کے دادا نے کانگریس کو اوٹ دیا آج وہ بچے پوچھتے ہیں کانگریس نے کیا کیا کانگریس کے بنائے ہوئے اسکولوں میں پڑھ رہے لوگ کانگریس کی بنائے ہوئی اسپتال میں ایمس میں ایڈمیٹ ہو کر کے بھاجپا کے نیتا وہی سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ کانگریس نے کیا کیا کانگریس نے کیا کانگریس نے بہت کچھ کیا یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کانگریس کے اور جو کمیاں رہی کمیوں پر بات کریں کون سے بڑی کمیاں شت پرتشت نہ تو وکاس کر سکتا ہے شت پرتشت کی میں بات کروں اور نہ ہی ہمیشہ صدھار کی اور بہتر کرنے کی گنجائش بنی رہتی ہے دیکھیں میں بلکل شائروں والا جواب دے رہا ہوں کہ اس سرکار میں کیا کیا لوگتنطر کا ایک بھرم ہوتا ہے جو کام کرتا ہے ایک بہت باریک سا پردہ ہے تانہ شاہی اور لوگتنطر کے بیچ میں باریک سا پردہ ہے اس پردے کو مت گرنے دیجے وہ پردہ آپ گرا دیں گے تو پھر وہ ایک بار ٹوٹے گا بھرم تو ٹوٹتا چلا جائے گا یہ سرکار بھائی کر رہے ہیں آج بھی دیش بھر سے ہزاروں لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ امران آپ سانسد ہیں آپ ہمارا مددہ پارلیامنٹ میں اٹھا دیجے آج بھی گاؤں کے بھولے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بات پارلیامنٹ میں اٹھ گئی تو بس سمجھے ہمارے مددے کا حل ہو جانا ہے یہاں حصتی ہے کہ مایک بند ہے بولنے کا موقع نہیں ملے گا بول دوگے تو یہ کہا جائے گا کہ اسنسدی شبد ہے سوال ہٹا دیے جا رہا ہے نِلَمْبِت کر دیے جا رہا ہوا پارلیامنٹ کے اندر آپ مہنگائی پہ بات نہیں کر سکتے تو رمیش بھی دھوڑی کیا تھا پتہ نہیں مطلب مہدی جی کا پری ہے جو زلی الہی کو پسند ہے وہ پسند ہے جو زلی الہی کو نہیں پسند ہے وہ نہیں پسند ہے آپ نے اب تک کیا دیکھا ہے کہ ان کو کیا پسند ہے اور نا پسند ہے بس انہیں سوال نہیں پسند ہیں انہیں ان کی مرضی پسند ہے بس ان کی مرضی کے اتر کچھ بھی ہوگا تو اسے ہر طرح سے کاٹا چھانٹا جائے گا دبایا جائے گا یہ لوگتنتر نہیں میں اس اسی کے خلاف اور کانگریس اسی کی وقالت کرتی ہے ہم کس سے کہانیاں سنتا رہے ہیں بہت ساری چیزیں کہانیوں میں محاوروں میں پرچلیت ہو جاتی ہیں بھلے ہی وہ سچی ہو یا نہ ہو جیسے نہرو جی کو لے کر کہ بہت سوال بہت کہ آزادی سے ہمیں کیا حاصل ہوا کہ نہرو جی کہیں سے نکل رہے ہیں اور سامنے بھڑی مہیلا نے بھوڑی مہیلا نے ان سے کہا کہ نہرو گریبان پکڑ کے نہرو بتاؤ آزادی سے کیا حاصل ہوا تو نہرو جی نے کہا کہ تم پردان منتری کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہو یہ حاصل ہوا ہے آزادی سے یہ سچی گھٹ نہ ہو یا نہ ہو یہ ایک لوکوکتی بن گئی ہے تو وہ بھرم بچا رہنے تھی گریہ منتری کی بات کرتے ہیں سی اے این ارسی کی بات وہ لگتار کرتے رہتے ہیں اب یہ حالی میں انہوں نے کہا تھا بھولیے مت سی اے لاغو ہو کے رہے گا تو لاغو ہو کے رہے گا اسی دوران 2019 کی بات کووڈ سے پہلے بڑے بڑے پروٹیسٹ چل رہے تھے پردشن چل رہے تھے شاہین بھاگ جامیاں جینیو تمام جگہوں پر بھارت بھر کے جتنے بھی شبدیالے ہیں جتنے بھی الگ الگ جگہ ہیں وہاں پر یہ پردشن چل رہے بہت جگہ آپ بھی شامل ہوئے شاہین بھاگ میں بھی آپ شامل ہوئے اور آپ اس دوران پھر میں پرانا والا ہی سوال جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ستر سالوں کی یہ پیڑا ہے جس کا اُبھار اب ہوا ہے تو آپ اس دوران کانگریس کو کلینچٹ دے رہے تھے کیوں دے رہے تھے آپ کلینچٹ سرکاروں کو ہمیشہ یہ ادھکار رہا ہے وہ کس کو ناغرکتہ دیں گی کس کو نہیں دیں گی عام جنتہ کو اس سے کوئی لینا دینا ہے اسی سرکار نے ادنان سامی کو بھارت کی ناغرکتہ دینا سلمہ آگا کو رکشہ منتری سے ملنے کے بعد ناغرکتہ ملی ایسے کتنے پاکستانی مسلمان ہیں جن کو آپ نے ناغرکتہ دی اس دیش میں کسی نے آپ سے سوال پوچھا لیکن آپ جانبوچ کر کے ایک مدہ کھڑا کر کے ایک بل لے کر کے آئیں گے وہ بتائیں گے کہ ان کو ناغرکتہ دی جائے گی ان کو ناغرکتہ نہیں دی جائے گی راجنیتی کرن کرنا کس کو کہتے ہیں ببادت کرنا کس کو کہتے ہیں وہ اس سرکار سے سیکھئے ہم اس راجنیتی کے خلاف ہیں آپ دیش میں جو یہاں عام آدمی ہے غریب جنتہ ہے اس کو کوئی صوبیدہ نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں لے کر اور لوگوں کو بسا لیں گے بھائی بسا لیجے گجرات لے جا کر کے بسا لیجے ڈلی کے لٹین میں لا کے بسا دیجئے کوئی منہ تھوڑی کر رہا ہے آپ کو آپ نے جب چاہا تب کیا ہی لیکن اس کا ڈھنڈورہ پیٹنے کا اوچت تھی کیا ہے آپ بنگال میں جا کر کے ڈبلکمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کا ایک بھاشن ہے کہ اور آپ جاتے ہیں جنتہ اس لیے آپ کو اوٹ دے دیں یہ بہت باریک ہے اور ہر سرکار کوئی سب کھیل سے بچنا چاہیے کیونکہ سرکاریں آتی جاتی ہیں چلی جائیں گی لیکن آپ کے قدموں کے نشان جو رہیں گے وہ آپ کا ہمیشہ پیچھا کریں گے آج اڈوانی جی کے قدموں کے نشان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو نریندر موڈی جی کو بھی سمجھنا ہے میرا ایک شیر ہے کہ آگ بنے پھرتے ہیں ایک دن پانی ہی ہو جانا ہے یہ دنیا پانی ہے تو پھر پانی ہی ہو جانا ہے بڑے بزرگوں کے آگے اتنا گرور بھی ٹھیک نہیں آخر موڈی جی کو بھی اڈوانی ہی ہو جانا ہے تو قدموں کے نشان آپ کا پیچھا کرتے ہیں اڈوانی جی سے یاد ہے اڈوانی جی ٹھیک ٹھیک ہے تیری شولہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا آج یہ قدرت کی لاتھی میں کہاں آواز ہوتی ہے یہ باتیں آڈوانی سے زیادہ کون سمجھے گا میں نے سنا کہ وہ پہلے وہاں پہ آنے سے منہ بھی کر دیا گیا تھا پرکرتی نیائے کرتی ہے پھر بعد میں دیا گیا پرکرتی نیائے کرتی ہے آپ لوگ کو ملا ایک انوٹیشن انوٹیشن دینے والی بھاجپا کون ہوتی ہے آپ جائیں گے جس کی آستھا ہے میرے تو پڑوس میں میں تو وہاں پیدا ہوا ہوں میں نے تو رامچاریت مانس سیلیمس میں پڑھا ہے بھائی گو سوامی تلسیداز تو ہمارے کن میں کے بھوزرگ ہیں میں کبھی کل سے ہوں بھاجپا کون ہوتی ہے کسی کو انوٹیشن دینے والی مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کے اوفیشل ٹوٹر ہینڈل سے کرناٹکا مطلب ایک تزبیر پوست ہوتی ہے جس میں مریادہ پرشتم رام کا قد چھوٹا اور نرے درمودی جی کا قد بڑا مجھے تو دیش سے سوال پوچھنا ہے تمام دھارمک لوگوں کے سوال پوچھنا ہے کہ وہ انگلی پکڑ کے لا رہے ہیں مطلب کمال ہے کمال ہے بھائی جبردست تھا وہ لیکن جو بھی کہی ہے بعد میں ڈیلیٹ کیا ہوں ہاں بعد میں تو ڈیلیٹ ہو گیا تھا انڈیا الائنگس کی بات کریں ہاں ہاں بلکل کون کون لوگ ہیں اس میں ابھی اکھلیش جی تو بھین اکھائیس دل ہیں کس نے کہا آپ سے کہ اکھلیش جی نہیں ہیں کس نے کہا آپ سے کس نے کہا آپ سے ہمارے اپنے اکھلیش بھی ہیں بیہار کے PCC ادرکش ہیں اور اکھلیش یادو جی بھی ہیں لیکن وہی جب مردی پردیش میں جاتے ہیں تو مردی پردیش میں کمال ناج جی نے کہا کہ کون اکھلیش وہ چھتری چناؤ تھا راجج کا چناؤ تھا انڈیا الائنس لوگ سبھا کے لئے بنا ہے اور بہت سارے مددوں پر ایکمت نہیں ہوتے ہیں لیکن جب ایک بڑا مددہ ہے تھوڑا سا آپ گرائفک بنا کے سوال پوچھئے یہ جو آپ سرکل بنا رہے ہیں گھومانے والا اس میں وہ بھی ایک سرکل بناتے ہیں کون بناتا ہے اکھلیش جی جب کسی منت سے کھڑے ہو کے یہ کہیں گے آپ بھاجپا کو ووٹ تو بلکل مددینا لیکن کونگریس کو بھی ووٹ مددینا میں اگر ایک عام ووٹر ہوں تو مجھے کیا میسج جائے گا آپ تو سٹیٹ کی بات کہ کے بات دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی مریادہ پرشتم رام کے نام پر راجنیتی کرتی ہے جیتن رام مان جی کا بیان سنا ہے مریادہ پرشتم رام کے بارے میں جی لیکن چٹھی لکھ کر کے جیتن رام مان جی کو بلائے جاتا ہے آپ نے اون پرکاس راجبھر کے بیان سنا ہے بھارتی بھاجپا کے نتاؤں کے بارے میں اڈوانی جی کے بارے میں نریندرمودی جی کے بارے میں لیکن چٹھی لکھ کر کے نڈا جی ان کو بلاتے ہیں دراصل راجنیتی گھڑ بندن یہ ہی ہے آپ مجھے بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوں میں بلکل آپ کو بھڑکانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں تو مجھے یہ والا نہیں سمجھنا میں آپ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہوں راجنیتی مت بھید ہوتے ہیں آپ ایک بڑے کاوز کے لئے ہی کٹھا ہوتے ہیں وہ کاوز جس میں سب کے اپنے فائدے ہیں دیکھئے آپ جب مدھوں کے لئے لڑتے ہیں دیش کا فائدہ تو کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں رکھتا ہے سب سے مہتپون مدھا تو یہ ہی ہے کہ دیش کا فائدہ لوگتنتر بچے گا تو دیش کی جنتہ کا فائدہ ہے کیا یہ لوگ بچا سکتے ہیں کیوں نہیں بچا سکتے ہیں امران آپ نے ایک بات کہی کہ میں بہت نیتا نہیں ہو گیا میں ایک اچھا انسان بھی ہوں ایک اچھے شائر بھی ہیں ایک قوی بھی ہیں اس کے بعد آپ راجنیتا ہیں ہم لوگ کی عمر و لگ بھگ آسپاسی ہے اچھا تب لگتا ہے کہ جب آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کا بھیجن کلیر ہوتا ہے لیکن اگر آپ راجنیتی والی چیزوں میں فسائیں گے تو تھوڑا دکھ ہوگا جو نہ ہے جو غلط ہے مجھے امید ہے کہ آپ غلط کہیں گے اکھلیش و اکھلیش میں ایک چینل پر بیٹھ کے ڈائریکٹ میں پہلا ویکتی ہوں گا جس نے کہا کہ نہیں بھیان غلط ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا میں پھر آ کر یہ کہوں گا کہ اکھلیش جی کا وہ بیان بھی صحیح نہیں تھا کیونکہ انتتو گتوہ اس کے بعد آپ انڈیا الائنس کی میٹنگوں میں شامل ہیں تو وہ چھتری چناؤ تھا میرا خیال ہے اسی سندر میں ایک دوسرے کے خلاف آپ راجنیتی بیان بازی کرتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں کیجریبال صاحب بھی آگیا آپ کے اللینس میں سواغت ہے ڈلی سے آپ کو ساف کیا پنجاب سے آپ کو ساف کیا ہاں ہم چناؤ ہارے دونوں راجیوں میں ہم لوگ چناؤ ہارے راجنیتک جو جانکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی سے زیادہ جہاں بھی چناؤ لڑتے ہیں اب دیرے دیرے دیکھیں پنجاب میں پرستیتیاں بدل رہیں اور ڈلی میں بھی ہم ازبوطی کے ساتھ اپنے سنگٹھنک وستار پر کام کر رہے ہیں نفہ نقصان ہوا ہوگا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں راحل جی میں ایک بہت مجھے راحل جی اسی لئے پسند ہے کہ ان میں ایک دور درشتہ ہے اس بات اپسی دوند اپسی راجنیتک منموٹاو چلتا رہے پری صرف راجنیتوں کو لگتا ہے سب سے بڑا کاوز سچ میں لوگتنتر اور سمویدھان کو بچانے صحیح بات ہے لیکن وہ بچانے کے لئے یہ میسج جب تک جنتہ کے بیچ نہیں جائے گا ان کے ذہن میں نہیں اترے گا اس کے لئے یہ سچ بات ہے کہ تھوڑا سا میڈیا کو اماندار ہونا پڑے گا میں پھر اپنی خیج اتاروں گا میڈیا کے میڈیا کو تھوڑا ایک بڑا مادھیم ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم اپنے جتنے بھی مادھیم ہیں ان کے ذریعے اپنی بات پہنچا رہے ہیں لیکن صبح سے شام تک جس طرح سے بھکتی میں لین ہیں چینل سرکاروں کی اس سے جب تک میڈیا نہیں اور انتتو گتوہ میڈیا کا بھی بہت بڑا نقصان ہے نقصان دیکھا ہم نے نا ہم نے دیکھا جب میڈے میل پہ خبر چلائی پترکار کو جیل رکھا گیا ہم نے دیکھا سنبھل میں جب سوال کیا مانتری نے جیل بھیجوا دیا پترکار کو تو یہ اپنے اے سی کمرے میں بیٹھے وے اینکروں کو سمجھ میں نہیں آرہا لیکن پترکاروں کو سمجھ میں آرہا کہ لوگتانترک مون لے کس طرح سے کچھ لے جا رہے ہیں تو ایک بڑا کاؤز ہے اور اس کاؤز کے لیے اگر انڈیا الائنس میں سارے لوگ ساتھ آ رہے ہیں تو اس کا سواغت چی کاؤز سوال بس آپ کاؤز سوال یہ ہے یہ ہے ہائیں ہائیں مالا نہیں ہم لوگ ہائیں بھی کر سکتے تھوڑا تھوڑا مطاب بچان تو آپ میں ہائیں ہے جب تک یہ موقع ملا ہے تب تک گنگا کنارے تو آپ بھی پیدا ہی ہوئے گنڈک کے کنارے پیدا ہوں ایک طرح سے نرائنی ندی مطلب میں تو چونکہ سنگم کے کنارے پلا بڑھا ہوں میرا تو بڑھا یہ بتائیے کہ پارٹی میں جو یوہ سنگتھن میں حال فلال میں بدلا ہوئے چتیزگڑ میں سچین پائلٹ جی کو بھیج دیا گیا آپ کو اتر پردیش میں یہ عویناش پانڈے جی کو بھی بھیج دیا گیا اتر پردیش میں پریانکا گانڈی جی کو ہٹا لیا گیا نہیں انہوں نے خود سے یہ کہا کہ ہر پارٹی کا اپنا سنگتھنک اسٹرکچر ہے اس میں ایک وقت تک ایک پرباری رہتا ہے فریم ہے وہ ایک اس میں بدلا ہوتا رہتا ہے جیسے میں آج الپسنگ ایک ویبھاگ کادیاکش ہوں 2024 کے بات ہو سکتا ہے خود ہی کہوں کہ میری کوئی اور ذمہ داری دیجے وہی آفیس وہی کمرہ وہی ایک جیسی باتیں تو بدلا ہو تو پرکرتی کا نیم ہے پریانکا جی نے بیدان سمجھ چناؤ کے بعد خود کہا تھا کہ میں اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہوں ہم سب سواگت کریں گے ہم سب سواگت کریں گے تلانگانا کے لوگ چاہتے ہیں تلانگانا سے لڑیں کرناٹا کے لوگ چاہتے ہیں کرناٹا آ کر لڑیں تو وہ لوکپری نیتا ہیں یوہوں کی بات کرتی ہے کانگریس لیکن یوہوں کو موقع کیوں نہیں دیتی ہے کمال کرتے ہیں آپ یہ سوال آپ کانگریس سے کر رہے ہیں دیکھئے یہ سوال میں عمران پتاب گھڑی کے سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں یعنی کہ عمران کہیں گے کہ میں بہت یوہ ہوں بہت موقع ملے میں بات سچین پائلٹ کی کر رہا ہوں اب بتائیے نہیں دیکھئے کئی بار وہ چلے گئے سیم بننا چاہتے تھے سچین پائلٹ جی جس عمر میں پردیش ادھیکش بنے وہ اپنے آپ میں عبود پورگ تھا اور انہوں نے بہت مہنت کی سرکار لے آئے ہاں مکھے منتری نہیں بنے اپ مکھے منتری بنے آپس میں تھوڑا من موٹاو رہا ہوگا کانگریس سے زیادہ موقع کس نے دیا جتن پرساد ارپی این سنگھ جوتیرہ دت سندیا میں چونتیس سال کی عمر میں راجے سبھا میں ہوں تو یہ موقع ہی تو ہیں شری نیواز کو تراش کر کے رہول جی لے آئے گورو گوگوئی اپنیتا ہیں لوگ سبھا میں کانہیا ہماری پارٹی میں ہیں یوازوں کی ایک فوج ہے پوری ہماری پارٹی میں آپ کیسے کہنا ہے کہ ہم یوازوں کو موقع نہیں دے رہے سرکار میں موقع نہیں دے رہے کہاں نہیں دے رہے اگر ان کو راجی کی کمان دی جاتی کیونکہ میں جب راجستان میں گراؤن رپورٹ کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یوازوں کو سچین پائلٹ بہت لوگ کپری ہیں لیکن دیکھئے ہر پارٹی کا ایک مطلب آپ ہم سے تو سوال بھی کر پا رہے ہیں آپ بھاچپا سے پوچھ پا رہے ہیں کہ بھجن شرما کی کون تے بھجن لال کی آپ سوال پوچھ پا رہے ہیں کہ تیزگڑ والے کون ہیں آپ سوال پوچھ پا رہے ہیں کہ راجستان اور مدی پردیش میں آپ نے یہ کیوں کر دیا یہی ہے لوگ تندر جو کانگریس بچانے کی بات کرتی ہے کہ آپ ہم سے باقاعدہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ بھاچپا کے کسی نیتا سے سوال پوچھ کے دیکھئے کہ بھائی شیوراٹ سنگھ چوہن کا کیا قصور تھا اگر آپ لوگ سرکار آئی تو آپ لوگ ہم لوگ کو ایسا دوبارہ بیٹھ کے انٹرو دیں گے آپ کو لگتا ہے کہ پور میں ہمارے نیتاؤں نے نہیں دیا ہے دنے دنے تو سب دور ہوئی گیا سب نے دیا ہے بھائی یہ تو آپ کہیے ہی مطلب ہمارے کیندری منتریوں کے خلاب جس طرح سے چینل خبریں چلاتے تھے دن دن بھر چلاتے تھے آج آپ بھاچپا کے کسی نیتا کے خلاب سانسط کے خلاب چلا دیجئے پریم پتر لے کر بیٹھی ہوگی ٹھیک مہاراج اب آپ وہ چھوڑی ہے یہ بتایا شادی بیا کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں یہ بڑا ویکٹیگت سوال ہے کرنا ہی پڑے گا آدمی کہ کیا بھاگ سکتا ہے ان چیزوں سے لیکن جتنا ہی آزاد رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے ویکیشن پہ نہیں جا پاتے ہیں کوئی پریمی کا شادی کرنے کے بعد تو آپ کہاں بھاگ پائیں گے تو چاہتے ہیں کم سے کم آپ جائیں آپ کو ہماری آزادی سے پریم نہ ہو کر ہمارے بندھن میں بندھنے سے پریم مودھی جی چھٹی نہیں لے رہے ہیں کام سے تو آپ ان سے نہیں کہتے لیکن آپ کو عمران پرتاب گھڑی کو چھٹی پہ جنا ہے یہ بڑی مطلب یہ بات سمجھ نہیں کوئی ریلیشنشپ ہے لیکن زندگی میں امانداری سے بھی نہیں میں نے آپ کے سارے سوالوں کا جواب بڑی امانداری سے دیا لیکن زندگی میں آپ جب کسی کلا سے جڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت پریم ملتا ہے تو میں بھی اس معاملے میں خوش نصیب رہا ہوں تو ان کو بہت پیار کیا ہے کوئی پریمی کا ہے ایسے سوال نہیں پوچے جاتے ہیں ٹھیک ہے پروٹوکول ہے معافی چاہتا ہوں نہیں پوچھنا چاہیے تو امید کرتا ہوں یہ اچھا آپ نے بہت میں سوال خوش ہوا ایسے سوال کوئی پوچھے تو راجنیتی میں آنے کے بعد تو اتنا پروٹوکول کا پالن ہونے لگتا کہ کوئی کوئی پوچھتا ہی نہیں پریوار سے پیار کریں کسی سے پیار کریں تاکہ آپ انسان بنے رہے وہ بہت ضروری ہے تو فیلال آپ نے بہت وقت دیا ہمیں اچھا لگا آپ سے بات ہمارے سوال کے ہم نے ریکارڈ کر لیا تھوڑا سا فارمیٹ ہم لوگ کا کیجول ہے تو اس حساب سب ہم لوگ باتشت کرتے ہیں امید کی اگلی ملاقات تب ہوگی جب آپ شاید ستہ میں واپس آجیں دعا کریے دوہزار چوبیس میں ملتے ہیں اس کے علاوہ تب بھی ممادہ کرنا ہوں بہتر تو آپ کا جسٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے جسٹ کو لے کر کے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں میں نے آپ کا فارمیٹ دیکھا آپ کا کام بہت اچھا ہے بڑے روچک انٹرویو کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کو بدھائی اور اچھا لگا آپ کی ٹیم سے مل کر کے آپ نے سوال بھی بڑے سہج پوچھے مجھے اچھا لگا ورنہ آپ چینلوں پر جائیے انٹرویو کرنے کے لیے ایسے ایسے سوال پوچھ کر کے ایسا کچھ نکلوانا چاہتے ہیں کہ وہ بس تھوڑا سا ایک بیواد ہو جائے مجھے لگتا ہے انٹرویو کا فارمیٹ یہ ہونا چاہیے جسے آپ کر رہے ہیں بیوادک نہیں ہونا چاہیے چار سوال لوگوں کے پاس ہوتے ہیں وہی چار سوال میں لوگ ڈھومنے لگتے ہیں کسی کے موں میں اپنی زبان نہیں دینی چاہیے اسی کی زبان میں جو ہوں میرا سب کچھ دیش کے سامنے آئے یہ کسی بھی چینل کا کسی بھی مادھیم کا انتی میں پروچھ ہونا چاہیے تو زیسٹ کو دھنیواد اس بات ہے تو آپ کے بہت سارے فالورس ہیں ان کا بہت سبسکرائب کر لیں زیسٹ سے جڑیے سبسکرائب کریں اور انہل جی بہت اچھے رکھتی ہیں انٹروی بہت اچھا کیا ان سے بھی جڑی ہے اور آپ لوگ کومنٹ ڈالیے کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے شادی کا ڈھیڑ دے دیں میرے فیس بک پہ ٹوٹر پہ جائیں گے تو آدھے کمنٹ تو اسی بات کی ہوا کرتے ہیں جلدی سے نپٹ جائیے کریں لیں گے بھائی نپٹ ہی جائیے اگلے سامن تو پکا بہت بہت دنیواد شکریہ دنیواد